بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم کرنے والا ہے ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مذبان شہزاد ارمان بزمیں اہل کلم میں آپ کا خوش حمدید آج ہمارے ساتھ کینیڈا سے ڈاکٹر تکی عبدی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک سپیشل گفتگو ہے ہماری گلزار کی تروینی کے حوالے سے اور ڈاک صاحب کا ایک بیس سے پچیس منٹ کا آج ہم جو ایک نئی سنف اجاد کی ہے گلزار صاحب نے اس کے اوپر بات کریں گے شکاگو سے عبد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سادیا شیٹھی ہمارے ساتھ نوٹنگم سے موجود ہیں ناظرین اکرام یہ پروگرام اہل کلم کے زیرے تمام شفیق اکیڈمی جرمنی کے تعاون سے اور ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے تعاون سے ریڈیو فضا کے ویب سائٹ پہ آپ اس کو برہ راست سن سکتے ہیں اور ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے سامعین ہمیں نوٹنگم میں ہوا کے دوش پر ہمیشہ کی طرح اپنے ایف ایم چینل پر ٹیون کر سکتے ہیں ناظرین اکرام شیر و سخن کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے کہ پچھلے دس سالوں سے ڈاکٹر صاحب کے تعاون سے ان کے زیرے سایہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو جانی رکھا جائے تاکہ اردو عدب میں جو نئی تصانیف ہو رہی ہیں شورا کا جو کام ہو رہا ہے اور جو نئے شورا ہمیں جوائن کرتے ہیں اور جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو اس پلیٹ فارم سے ڈاکٹر صاحب جیسی نب غیر روزگار شخصیت کے سامنے ہم ایک مشاہرے کا بھی یہ نکات کرتے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں تو ناظرین اکرام بزمی علی کلم میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج کا یہ پرگرام گلزار کی تروینی کے حوالے سے ہے اور گلزار سے میرا چھوٹا سا رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا بھی تعلق اسی شہر سے ہے جس سے گلزار کا تعلق ہے دینہ سیٹی سے گلزار صاحب بھی بلونگ کرتے ہیں اور جس سکول میں گلزار صاحب گئے ہیں تو خوش قسمت سے مجھے بھی اسی سکول میں اپنے ابتدائی جو میرا سکول تھا وہاں پہ میرے پہلے سال جو ہیں وہیں پہ شروع ہوئے تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے بہت بہت شکریہ اہلِ خلم کے روحِ روان شاعرِ خوب جناب عرمان شہزہ صاحب یقینان میں ممنون ہوں شریف اکیڈیمی کے شفیق مراد صاحب کا اور ریڈیو فرزا کا بھی ہمارا مقصد ان پروگراموں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسا میں ہمیشہ آس کرتا ہوں کہ میں عدب صحت کا طبیب عدب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں تو اکیسویں صدی میں ہم ہوں اردو کو اردو کے شیر و عدب کو کس طریقے سے حفظ کریں اور کس طرح سے آگے بڑھائیں اور جیسا آپ نے ذکر کیا دینہ کا یقینان گلزار صاحب ایک ایسا گھنا درخت ہے جس کا سایہ سرحت کے دونوں طرف اور اسی وجہ سے گلزار پوری نہ صرف آپ کے پاکستان اور ہندوستان بلکہ اردو کی جو سات آٹھ ہماری نئی بستیاں ہیں اس میں بھی بہت ہی امدہ شاعر ہے نہ صرف شاعر ہے بلکہ وہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے تخلیخ کار ہیں کہ شاعر بھی ہیں اور افسانہ نیگار بھی ہیں کہانے نویس بھی ہیں گیت بھی لکھتے ہیں مقالمے بھی لکھتے ہیں اسکریپ بھی لکھتے ہیں اس کی علاوہ ان کی جو سیلولائیڈ لائف ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گیتکار بھی ہیں وہ اسکریپ رائٹر بھی ہیں وہ پروڈیوسر بھی ہیں وہ ڈائریکٹر بھی ہیں تو جب وقت ایک شخص کی ہمجہ شخصیت ہوتی ہے تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ بعض خاص زاویوں پر ہم روشنی ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کیا مسئلہ ہے تو ہم ان کی تروینی پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ چیزیں یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ ان یہ تقریباً پانچ دہائی سے پہنٹالیس سال سے پچاس سال سے شیئر کہہ رہے ہیں تو ان کی جو تصانیف ہیں جیسے چاند پکھراج کا یا رات پشمینے کی یا پندرہ پانچ پچھتر یا پلوچو یا بال اوپر سارے اور تیروینیاں اور اس کے علاوہ ان کے کیا کہتے ہیں افسانوں اور ناول دو لوگ وغیرہ اس کس کس کا میں ذکر کروں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسے تخلیخ کار ہیں جنہوں نے منظر نامہ بھی پیش کیا ہے اور ایک بہت امدہ کام ابھی کیا ہے بہت ہی گزشتہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت یہ ہارپر آنکولینس نے ان کی ایک بڑی کتاب شائع کی ہے ایک پویم اے ڈے یہ ایسی کتاب ہے کہ میں سمجھتا ہوں اردو کے کسی آپ کے جو شاید نے اس طرح سے لی دی جس میں تقریباً تین سو پینسٹھ آپ کے کیا کہتے ہیں برے صغیر کی زبانوں میں جو وہ تھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے تو یہ ہمارے لیے افتخار ہے کہ اے پویم اے ڈے بھی اب آ چکی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکیسویں صدی میں ہم کو شیر و عدب کو برخرار رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے شاعروں کو لیا جائے جیسے فیض ہیں اسی طرح سے ایکیسویں صدی کا شاعر گلزار ہے تو ایکیسویں صدی کے شاعر اس وجہ سے بھی ہیں گلزار کہ گلزار ایک طرف اپنی روایت سے جڑے ہیں اور دوسری طرف وہ مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں اور وہ حال کے تو شاعر ہی ہیں ہمارے زمانے کے شاعر ہی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسا شاعر جو اپنے ماضی سے جڑا ہو جو مستقبل کے خواب دیکھتا ہو تو نکلسن کے قول کے مطابق وہی عظیم شاعری ہو سکتی ہے دوسری چیز جو کرتے ہیں گلزار کی شاعری ہر ایک کو لپاتی ہے یعنی وہ آپ کے جوان ہو یا آپ کے میانہ عمر ہو یا بوڑے ہو ان سب کے مواز موضوع جو ہیں گلزار ان سے بات کرتے ہیں گلزار کی شاعری جو ہے طبخات کے جو مسائل ہیں اس کو مٹاتی ہے غریب بھی ان کی شاعری سے انجوئے کرتے ہیں امیر اور سروتمند بھی ان کی شاعری سے جاہل اور عالم دہار اور شہری اور ہر خسم کا شخص ہر فرقے ہر مذہب کا شخص ان کی شاعری کو پسند کرتا ہے اس وجہ سے بھی کیونکہ اکیسویں آپ کے صدی میں شاعر کو بین المللی ہونا ضروری ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہاں پر آپ کے اپنا مشاعرہ جیت لیتے ہیں تیسری چیز جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا اکیسویں صدی کا دور ہے یہ سائنس کا دور ہے اس میں انسان سائنس کی آنکھ سے دیکھتا ہے انسان سائنس کے کان سے سنتا ہے انسان سائنس کی زبان سے بولتا ہے انسان سائنس کے ہاتھ سے ٹٹولتا ہے اور ہس کرتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گلزار صاحب جو ہے ان چند شاعروں میں شامل ہیں جو سائنس اور موجودہ دور کی جو ایجادات اور جو تخلیقات اور جو اس کے معاصرانہ ماحول ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں اور کسی اپنے مجموعہ کا نام جیسے یہ آخ شدہ جو سیارہ ہے پلوٹو رکھتے ہیں کہیں پر اڈاپٹیشن کی بات چیت کرتے ہیں کہیں پر مارس کی بات کرتے ہیں کہیں پر اور ایک چیز جو گلزار کی شاعری میں ہے جو ایک کسویں صدی سے ملا رہی ہے وہ رائج الوقت زبان استعمال کرتے ہیں یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زبان میں اگر سے کہ وہ اردو کے شاعر ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مرووجہ الفاظ انگریزی اور یورپ کی زبانوں کے ہیں وہ ان کی شاعری میں ملیں گے اسی طریقے سے ہندی کے اور جو محلی الفاظ ہیں اور کچھ آپ کے جو ہے وہ اشار بھی آپ کو ان کی کیا کہتے ہیں شاعری میں ملیں گے یہی نہیں بلکہ ایک کم آپ کے جو ہے وہی عربی فارسی کے جو پرانے جو شعر ہیں اشار جو الفاظ ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں تو ان کی زبان جو ہے وہ زبان رائج الوقت زبان یعنی جس کے لیے ڈکشنری یا خاموس یا لغت کھولا نہیں پڑتا بلکہ آپ آسانی کے سطح اس کو در کر سکتے ہیں یہی نہیں گلزار در حقیقت محبت کا شاعر گلزار در حقیقت انسانیت کا شاعر گلزار کی شاعری میں مستوات کی گفتگو ہے گلزار کی شاعری میں اخوت اور حریت اور آزادی اور ان چیزوں کی گفتگو ہے جو اخدار انسانی ہے جو انسانی خدریں ہیں اسی انسانی خدروں کا جو شاعر ہے اس کا نام آپ کے جو ہے گلزار ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلزار جو ہے اور چھپ چکے ہیں فائد سب سے زیادہ موسقی اور ان کی غزلیں اور ان کی چیزیں نظمیں وغیرہ پڑی گئی ہیں اور گائی گئی ہیں لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گلزار صاحب بھی اس طریقے سے جو جدید ٹکنالوجی ہے اس کی ذریعے سے ان کی شاعری آپ کے جو ہے پوری پھیلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ نئے تجربات بھی کرتے ہیں دیکھئے میں نے عرض کیا کہ شاعری جو ہے یہ ہے کہ گلزار جو ہے لوگ ان سے والہانہ محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہی درد ہے جو وہ کہتے ہیں اس کی تاثیر پڑھنے والے اور سننے والے کے دل میں ہو جاتی ہے یہ شاعر کی کامیابی ہے شاعر اگر وہی خیال کو جو اس کے دل میں ہو رہا ہے وہی تاثیر کو اگر آپ کے دل میں پیدا کر دے تو وہ شاعر کی امد ہے تو شاعر اور ایک اہم چیز جو گلزار نے کی ہے انہوں نے اپنی شاعری کو یعنی یوں سمجھئے کہ جوڑ دیا ہے وہاں کی برسغیر کی زمین سے وہ آپ کے دینہ کے مسائل ہوں وہ آپ کے راوی کے مسائل ہوں وہ آپ کے کیا کہتے ہیں ہمارے برسغیر کی سرزمین کے مسائل ہوں یعنی یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ فراہ گورکپوری نے آج سے پچاس سال پہلے کہا تھا کہ بھائی کیوں ہم اپنے تشبیحات استعمال نہیں کریں گے تو اصلا میں بات یہ ہے بھورے کی گفتگو ہو کمل کی گفتگو ہو ہنس کی گفتگو ہو روی کی گفتگو ہو گھومتی کی گفتگو ہو آپ کے گنگا جمنا کی گفتگو ہو یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی گلزار کی شاعری میں یعنی گلزار کی شاعری اس طریقے سے اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے یعنی جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایجاد کرتے ہیں آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شورا کو کیونکہ آج کل درس میں آپ کو علم عروض اور علم خافیہ پڑھائے نہیں جاتا آج کل آپ کو یہ سیکھنا پڑتا ہے آج کل آپ کے یہ استاد اور شاگر کا سلسلہ بھی باقی نہیں رہا ہے تو مشکلات جو ہو رہی ہیں تو وہ مشکلات کا حل یہ ہے کہ راستے اور ایجادات بنائی جاتی ہیں تو تیروینی جو ہے آج سے پہنٹالیس اور پچاس سال کے دربیان تیروینی کو گلزار نے آپ کے اخترا کیا اس کے موجد ہیں اس کو ایجاد کیا تو تیروینی کیا ہے تیروینی جو ہے ایک مکمل نظم ہے سب سے چھوٹی مختصر نظم ہے جو تین مصروں میں کہی جاتی ہے خود ایک انٹرویو میں گلزار صاحب کہتے ہیں کہ سنگم پر ظاہری طور پر آپ کو ملتا ہے کہ گنگا اور جمنا ایک دوسرے سے مل رہے ہیں لیکن تیسری ندی جو سرسوتی ہے وہ زمین دوز ہو جاتی ہے اور وہ زمین دوز ہو جاتی ہے وہ زمین کے نیچے سے جاتی ہے تو ایکچولی جو ہے وہ سنگم تین ندیوں کا سنگم ہے تو سرسوتی جو ہے جو زمین دوز ہو گئی ہے اس کو دکھانا جو ہے اس نظم کا کام ہے جس کو انہوں نے لفظ تیروینی کہا ہے تو تیروینی جو ہے ایک مکمل نظم ہے مختصر ترین نظم ہے جس میں تین مصرے ہوتے ہیں اور پہلے کے دو جو مصرے ہوتے ہیں وہ ایک کامل شیر ہے لیکن اس کے بعد ذریسی اس پیس ذرا سا جگہ دے کر تیسرے مصرے کو لکھا جاتا ہے اور وہ تیسرا کا مصرہ وہ تیسرا مصرہ یا وہ دو مصروں میں جو موضوع بیان کیا گیا ہے یا اس کو توانہ کر دیتا ہے اس کو وسط دے دیتا ہے یا اس کو آسمان بوس کر دیتا ہے یا اس کو پوری طریقہ سے بدل دیتا ہے بانی کو تو تو معلوم یہ ہوا ہمارے اردو عدب میں سے مصروں کی نظموں کی کمی نہیں ہمارے پاس جب سے اردو عدب کا یعنی شاعری شروع ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں مسلس ہے مگر مسلس میں بہر بھی وہی ہے خافیہ بھی ہے اور بعض میں ردیب بھی ہے تو مسلس اور چیز ہے ہمارے پاس حمایت علی شاعر کی ایجاد کردہ سلاسی ہے سلاسی میں آپ جانتے ہیں تین مصرے ہوتے ہیں لیکن پہلا مصرہ اور تیسرا مصرہ خافیہ رکھتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا ہمارے پاس تین مصروں کا ہائیکو ہے ہائیکو میں پانچ سات اور پانچ کے سلیبی ہوتے ہیں آپ کے جو اور ہمارے پاس تپائی ہے ہمارے پاس تکونی ہے ہمارے پاس ترائلے ہے ہمارے پاس مسلسے ہے ہے کئی چیزیں ہیں تین مصروں کی لیکن ایک چیز ہے جس میں تیروینی کاملاً جدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو میں نے ڈسکرائب کیا اس میں ایک ہی موضوع پر شاعر گفتگو کر رہا ہے ایک ہی مضمون کو لے کر اس کو آگے بڑھاتا ہے لیکن تیروینی کا مسئلہ یہ ہے کہ دو مصرے تو آپ کے ایک شیر کے معنی ہے تیسرا مصرہ بالکل اس کو آپ کے جو ہے بدل دیتا ہے یعنی اس کی اس کی پوری آپ کی کیفیت کو آپ کے جو ہے ہٹا دیتا ہے تو یہ سب سے اہم چیز ہے جیسے آپ دیکھئے تیروینی پیش کر رہا ہوں جی دیر تک آسمان پہ اڑتے رہے دیر تک آسمان پہ اڑتے رہے ایک پرندے کے بالوں پر سارے یعنی جب اور تیسرا مصرہ باز اپنا شکار لے کے گیا تو ایک منظر کشی ہے پہلا شیر ہے کہ جب یہ باز جب یہ ایگل جب یہ اخواب کسی پرندے کو پکڑتا ہے تو اس کے بالوں پر پہلے نوچ دیتا ہے تاکہ یہ اڑنے نہ پائے اس کے بعد اس کو اپنا لخمہ بنا لیتا ہے تو اور یہ کام جو کرتا ہے وہ یہ چٹانوں پر اونچی جگہ جھاڑوں پر وغیرہ وغیرہ پر کرتا ہے تو جب وہ بال اور پر نوچتا ہے تو یہ بالوں پر جو ہے آہستہ آہستہ ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے بیٹھ جاتے ہیں دیر تک آسماء پہ اڑتے رہے ایک پرندے کے بالوں پر سارے باز اپنا شکار لے کے گیا تو اب اس تیروینی میں ایک منظر کشی ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک باز نے کس طریقے سے جانور کو مگر اصل میں یہ تیروینی جو ہے موت پر کہی گئی یعنی ہم جو اس دنیا میں ہیں تو جب موت کا پنجہ آ کر موت ہم کو لخمے اجل کرے گی تو ہمارے جو یہ جسم ہے ہمارے جو یہ کپڑے ہیں ہمارے جو یہ آپ کے گھر اور دولت اور جو کچھ بھی ہے ہماری جو کتابیں ہیں کچھ زمانے تک زمین پر اسی طرح سے رہیں گی اور اس کے بعد سے آپ کے جو ہے آہستہ آہستہ مٹ جائیں گی اب پڑھئے موت کا جب فرشتہ آ کر آپ کو اپنے پنچے میں دبو لے گا دیر تک آسمان پہ اڑتے رہے ایک پرندے کے بالوں پر سارے باز اپنا شکار لے کے گیا جس طرح سے باز آپ کے جو ہے پرندے کو کر سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر گفتگو موت سے ہے اور موت وہ چیز ہے جس سے ابھی تک کوئی شخص کسی نے انکار نہیں کیا تو یہ چیزیں زمین آپ کے رہ جائیں گے یہاں پر کہ سامان سو برس کا ہے کل کی خبر نہیں تو یہ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ سے آپ کی امارتیں آپ کے جو ہے جیسم آپ کی ہر چیز جو ہے قتم ہو جائے گی تو تو یہ ہے تیروینی ایک اور تیروینی سنیے کہ کہتے ہیں کچھ خوابوں کے خط ان میں اس کا انوان انہوں نے دیا بوسکی کے لیے ان کی بیٹی کا نام بوسکی ہے تو بوسکی کے لیے یعنی ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے ایک تیروینی لکھ رہا ہے اب یہ دیکھئے کیا لکھتے ہیں کچھ خوابوں کے خط ان میں کچھ چاند کے آئینے سورج کی شوائیں کچھ خوابوں کے خط ان میں کچھ چاند کے آئینے سورج کی شوائیں شیروں کے لفافیں ہیں کچھ تجربے ہیں میرے کچھ میری دعائیں باپ کہہ رہا ہے کہ بوسکی کے لیے کہہ رہا ہے کہ کچھ خوابوں کے خط ان میں یہ میرے جو شیر ہیں میرے خوابوں کی تحریریں ہیں کچھ چاند کے آئینے چاند کس کی علامت ہے چاند حسن کی علامت ہے چاند سکون کی علامت ہے چاند آسودگی کی علامت ہے باپ بیٹی کے لیے کیا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی حسین ہو چاہتا ہے وہ سکون سے رہے وہ آسودہ رہے سورج کی شوائیں سورج کیا علامت ہے سورج استیارہ ہے ترقی کا سورج استیارہ ہے کامیابی کا سورج استیارہ ہے سرخ روئی کا تو باپ کی جو ہے پہلا مصرہ ہے کچھ خوابوں کے خط ان میں میرے یہ جو شیر ہیں یہ باپ کہہ رہا ہے دیکھئے شاعری وہی ہے ایک اگرچہ کہ گلزار بوسکی کے لیے کہہ رہا ہے لیکن وہی چیز آپ کے جو ہے ارمان اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے اسی طریقے سے ایک شاعر اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے کچھ خوابوں کے خط ان میں کچھ چاند کے آئینے سورج کی شوائیں شیروں کے لفافے ہیں یہ شیروں کے لفافوں میں میں دے رہا ہوں کچھ تجربے ہیں میرے یہ میرے تجربے ہیں تجربے کتابوں میں نہیں ملتے تجربے بالوں کے سفید کرنے سے ملتے ہیں سجربے آپ کے گرگر کے سنبھلنے سے حاصل ہوتے ہیں شیروں کے لفافے ہیں کچھ تجربے ہیں میرے کچھ میری دعائیں دعائیں خریدی نہیں جا سکتی دعائیں باپ بیٹے کو دے رہا ہے کئی میری دعائیں ہیں اور کیا کہہ رہا ہے پھر باپ نکلو گے سفر پر جب جب تم زندگی گزارو گے جب میں نہیں رہوں گا نکلو گے سفر پر جب یہ ساتھ میں لے لینا شاید کہیں کام آئے آپ نے دیکھا تین مصروں میں کیا خوبصورت نزب کیا خوبصورت اڈوائز کیا خوبصورت دعائیں کیا خوبصورت تجربے تو اس کو تو اس چیز کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اردو عدب میں شاعروں سے میں یہ کہوں گا کہ تروینی کو آپ پورے کسی بھی بہر میں لکھ سکتے ہیں تروینی میں آپ کو خافیہ اور ردیف کی ضرورت نہیں ہے تروینی میں آپ رائے جو الوقت آپ زبان استعمال کر سکتے ہیں تو اپنے تخیر کو اپنی امیجری کو اپنے احساسات کو تروینی میں رکھیں اور تروینی لکھیں اور میں سلام کرتا ہوں گلزار صاحب کو کہ گلزار صاحب نے اردو عدب کو یہ توفہ عطا کیا کہ ہم تروینی اور ایک آپ کو میں بتاتا ہوں دیکھئے رومانی عشقیہ یہ سنیے تروینی جولا سا گزرتا ہے شولا سا گزرتا ہے میرے جسم میں ہو کر کس لو سے اتارا ہے خدا وند نے تم کو ماشوخ ماشوخ کو عاشق کہہ رہا ہے کہ شولا سا گزرتا ہے میرے جسم سے ہو کر کس لو سے اتارا ہے خدا وند نے تم کو یعنی تم شولا بند ہو شولا بدن ہو تم خود سطح شولہ ہو لیکن تمہاری وجہ سے مجھے بھی آگ لگ جاتی ہے شولہ سا گزرتا ہے میرے جسم میں ہو کر کس لو لو کیا ہوتی ہے یعنی شما کے سر پر جو شولہ ہے شولے کے اوپر جو آپ کے جو continuation ہے اس کو لو کہتے ہیں کس لو سے اتارا ہے خداوند نے تم کو تنکوں کا میرا گھر ہے تنکوں کا میرا گھر ہے کبھی آؤ تو کیا ہو تو میرا گھر تو تنکوں کا بنا ہوا ہے جب یہ شولہ آ جائے گا میں چار منٹ میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس تنکوں کا میرا گھر ہے کبھی آؤ تو کیا ہو تو تنکوں کا میرا گھر ہے یعنی پوری آپ کے جو ہے بسات میری جل جائے گی پیری بسات منور ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا یہ عشقیہ شولہ سا گزرتا ہے میرے جسم سے ہو کر کس لو سے اتارا ہے خدا وند نے تم کو تنکوں کا میرا گھر ہے کبھی آؤ تو کیا ہو آشق اور ایک اور ایک اور ایک عشقیہ آپ کے جو ہے تیروینی دیکھئے دیکھئے گلزار کے پاس تقریباً دو سو کے خریب تیروینیاں گلزار کی جو آپ کے جو تیروینی کی جو کتاب ہے جس کو آپ کے جو ہے پاکستان سے شائع کیا گیا ہے میں نے لکھی ہے آپ کے جو تیروینی وہ جو بک کارنر سے آپ کے جو ہے شائع ہوئی تو تیروینی جو ہے آپ کے یوں سمجھئے کے دو سو سے زیادہ تیروینی ہیں اس میں عشقیہ تیروینی بھی ہیں اس میں سماجی تیروینی بھی ہیں اس میں آپ کے عدبی تیروینی بھی ہیں اور اس میں روز مرہ کی زبان میں جیسے روز مرہ کی جو تشبیحات ہیں عام طور سےมาشق اور عاشق جو جدہ ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے ایک ایک راستے پہ جاتا ہے ایک راستے پہ اب یہ خیال دیکھئے تیروینی کا نا ہم مڑے نہ ہم مڑے نہ کہیں راستہ مڑا اپنا نہ ہم مڑے نہ کبھی راستہ مڑا اپنا نشیب آئے کہیں اور کہیں فراز آئے میں نیچے نیچے چلا تم بلندیوں پہ رہے شاید یہ کہہ رہا ہے معاشق اور عاشق کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ہی راستے پر تھے نہ ایک ہی راستے پہ نہ مڑا آئی نہ نشیب کچھ آئے صرف مسئلہ یہ تھا کہ تم اوپر اوپر چل رہے تھے میں نیچے نیچے چل رہا تھا ہمارے پاس یوں سمجھئے کہ اختصاد کا فرق تھا ہمارے ساتھ فکری فرق تھا ہمارے ساتھ آپ کے درجات کا فرق تھا ہمارے ساتھ علمیت کا فرق تھا عجیب مطلب ہے یہ بے لگام اڑتی ہیں کچھ خواہشیں ایسے دل میں دیکھئے خواہش تو انسان اس کو چھوڑ دی نہیں غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلیں آپ کے یورپ کا جو شوفن ہیور ہے جو فلسفہ ہے اس نے کہا کہ سب سے بترین چیز زندگی میں آپ کے کیا کہتے ہیں خواہش ہے علمی اقبال نے پوری مخالفت کر گئے کہا نہیں خواہش اچھی خواہش زبردست چیز ہے کہ زندگی کو مہمیز کرتی ہے آپ سنیئے گلزا کیا کہتے ہیں بے لگام اڑتی ہیں بے لگام اڑتی ہیں کچھ خواہش چاہیے ایسے دل میں میکسیکن فلموں میں کچھ دوڑتے گھوڑے جیسے آپ نے دیکھا میکسیکن یہ آپ کے کلک کسیورٹ ہو وغیرہ وغیرہ ہو یہ کیسے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں اسی طور سے میرے دل میں میرے ذہن میں آپ کے جو ہے یہ گھوڑوں کی طرح سے خواہشیں دوڑتی ہیں بے لگام اڑتی ہیں کچھ خواہشیں ایسے دل میں بے لگام اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا میکسیکن فلموں میں کچھ دوڑتے گھوڑے جیسے تھان پر باندھی نہیں جاتی سبھی خواہشیں مجھ سے ہر خواہش کو تو مجھ کمپلیٹ کری نہیں سکتا ہے اور اس کے بعد سے کہتے ہیں دیکھئے جب تک آپ امیر ہیں جب تک آپ سروتمند ہے جب تک آپ بارسوخ ہیں جب تک آپ شہرت رکھتے ہیں دوست آپ کے ساتھ رہتے ہیں جیسے ہی مسائل آ جاتے ہیں تو ایک معمولی سی چیز گفتگو کی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی تھا دور تک مگر ایک دن جو مڑ کے دیکھا تو وہ دوست میرے ساتھ نہ تھا وہ ہٹی ہو جیب تو کچھ سکھ کے کھو بھی جاتے پھٹی ہو جیب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکھو بھی جاتے ہیں اور اس کی بات سے کہتے ہیں اور دیکھئے اگر شیر بڑا وہ ہے جس میں آپ کے ان چیز کا ذکر نہ ہو جب میں قدع چھٹا تو رہی کیا جگہ کی خید مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خان خواہ ہو حالی نے حالے پیچر کی تعریف یہ کی کہ اس میں نہ پینے کا ذکر ہے نہ ساغر کا ذکر ہے نہ شراب کا ذکر ہے لیکن آپ بھی مطلب سمجھ گئے ہیں میں بھی مطلب سمجھ گیا اب یہ تیروینی دیکھئے کیا کہتا ہے عشقیہ تیروینی ہے اتنے عرصے بعد ہینگر سے کوٹ نکالا اتنے عرصے بعد ہینگر سے کوٹ نکالا کتنا لمبا بال ملا ہے کالر پر یہ لمبے بال سے پوری چیز ہو گئی کالر پر جب ملتا ہے تو کوئی چکس کوئی آشق آپ کے معشوق گلے گیر ہوا ہے بغل گیر ہوا ہے کتنا لمبا بال ملا ہے کالر پر پچھلے جاڑوں میں پہنا تھا یاد آتا ہے یعنی تین بسروں میں شاید نے پوری چیز بیان کر دی نہ ذکر کیا کہ معشوق سے ملا ہے نہ ذکر کیا کہ لمبا بال کس وجہ سے ہے تو پوری طریقے سے آپ کے جو ہے گفتگو کو کر دی تو اس کو کہتے ہیں کوئی صورت بھی مجھے پوری نظر آتی نہیں آنکھ کے شیشے میرے چٹکے ہوئے ہیں کب سے ٹکڑے ٹکڑوں میں سبھی لوگ ملے ہیں مجھ سے تو آپ کا جب آئینہ ہوتا ہے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے بس آخری اس پر ختم کروں گا بھئے تو بس یہ ہے کہ دیکھئے گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ جب ایک دم ہوا تیز چلتی ہے اور کمرہ کھول کے آپ کے ہوا آتی ہے آپ کے کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کتاب کے صفحے پڑھ پڑھانے لگتے ہیں تمام صفحے کتابوں کے پڑھ پڑھانے لگتے ہیں تمام صفحے کتابوں کے پڑھانے لگتے ہیں ہوا ڈھکیل کے دروازہ آ گئی گھر میں ہوا ڈھکیل کے دروازہ آ گئی گھر میں کبھی ہوا کی طرح تم بھی آیا جایا کرو کبھی ہوا کی طرح تم بھی آیا جایا کرو تمام تو یہ تیروینی عشقیہ تیروینی ہو سماجی تیروینی ہو آپ کے احساساتی تیروینی ہو تاثیرات رکھتی ہے تو میں اردو عدد کے لوگوں سے یہی خواہش کروں گا کہ ہمارے گلزار کی تیروینیوں کو پڑھا جائے بلکہ اردو یونیورسٹیوں میں تیروینی کو آپ کے نساب میں رکھ دیا گیا ہے جمہور یونیورسٹی وغیرہ نے آپ کے نساب میں رکھا ہے اس کو نساب میں رکھا جائے اور کوشش کریں کہ تیروینی لکھیں کہ تاکہ تقیل کو سینے میں نہ رکھیں بلکہ خرطاس پر ابل دیں اور سجا دیں بہت بہت شکریہ ممنون جی بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام بہت ہی مفید اور سیر حاصل گو سنی آپ نے تیروینی کے حوالے سے گلزار کی ایک شورہ افاق تصنیف اور جیسا کہ ڈاکسٹ اپ کہہ رہے تھے کہ اس کو اب یونیورسٹی میں بقاعدہ نساب میں شامل کیا گیا ہے اور ہمارے عید کے شورہ کو چاہیے کہ وہ تیروینی میں بھی مشک سخن اپنا جاری رکھیں جی ڈاکسٹ اپ بہت بہت شکریہ اور ڈاکسٹ اپ آپ کی اجازت سے اب پروگرام کا دوسرا حصہ مشاہرہ وہ ہم شروع کرتے ہیں جی ڈاکسٹ اپ آپ کی اجازت سے ناظرین اکرام بزمہ الے کلم کے زیرے تمام اور شریف اکیڈمی جرمنی کے تعاون سے یہ پروگرام ہر اتوار کو ہفتہ وار یہ سلسلہ ہمارا جادی رہتا ہے آٹھ سے نو بجے برطانیہ کے بعد کے مطابق آپ کے سماعتوں اور بسارتوں کی نظر کیا جاتا ہے ناظرین اکرام آج کی ہماری اس محفل میں عابد رشید شکاگو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نوٹنگم سے ہی آج ہماری شائرہ سادیا شیٹھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت شخصیات ہیں ان کا باقاعدہ تعریف میں کروں گا جب میں مہمانوں کو مدعو کروں گا تو ڈاکسٹ اپ آپ کی اجازت سے صرف چند اشار میں پیش کروں گا پھر مہمانوں سے زیادہ اتمنان سے سر آئیے یہ چند اشار بس جو سامنے آگئے ہیں وہی پیش کر رہا ہوں آنسوں کی حدد سے مسکرا ہٹیں جاگیں درد کی حلاوت سے بجدی دھڑکنیں جاگیں اور پور پور میں بھرتی لمس گزری یادوں کا بارشوں کی بوندوں سے پیاسی خواہشیں جاگیں اور بھیگی رت کی انگڑائی نیم گرم موسم سے بھیگی رت کی انگڑائی نیم گرم موسم سے پھول کھل اٹھے ہرسو مہ کی خوش بوئے جاگیں بھیگی رت کی انگڑائی نیم گرم موسم سے پھول کھل اٹھے ہرسو مہ کی خوش بوئے جاگیں اور بھولے بسرے سے لمحے گد گدا گئے دل کو بھولے بسرے سے لمحے گد گدا گئے دل کو آج پھر تصور میں مہنی صورتیں جاگیں اور سوکھے پتے دھرتی کی گود میں سمائے تو سبز پیرہن اوڑے سوئی رونکیں جاگیں سوئی رونکیں جاگیں بہت اچھا ہوگا ہے سوکھے پتے دھرتی کی گود میں سمائے تو سبز پیرہن اوڑے سوئی رونکیں جاگیں آنسوں کی حدد سے مسکرا ہٹیں جاگیں بہت شکریہ بہت شکریہ سنائیے سنائیے آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بچہ رہا تھا مہمانوں سے آج یہ چند اشار ہیں احساس کی ہر تہہ میں بسایا ہے تیرا درد احساس کی ہر تہہ میں بسایا ہے تیرا درد کیا کہنے درد اور احساس کا جو واہ 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 بہت شکریہ احساس کی ہر تہ میں بسایا ہے تیرا درد یوں اپنے رگو پہ میں رچایا ہے تیرا درد بہت شکریہ اور پچتاوے کے آنسو ہیں نہ ہے مات میں وحشد پچتاوے کے آنسو ہیں نہ ہے مات میں وحشد ایک جشن کے جیسے ہی منایا ہے تیرا درد بہت اچھا خیال ہے بہت اچھا خیال ہے ان میں سے نہیں خود کو جو ساغر میں ڈبو دیں ہم نے تو پیالوں کو پلایا ہے تیرا درد بہت شکریہ ان میں سے نہیں خود کو جو ساغر میں ڈبو دیں ہم نے تو پیالوں کو پلایا ہے تیرا درد بہت نیا مضمون ہے شہزاد بہت نیا مضمون ہے بہت شکریہ اور تیرے ہی خیالوں کی دھنک اوڑ کے رکھی تیرے ہی خیالوں کی دھنک اوڑ کے رکھی کیا مصر ہے یادوں کی ہتھیلی پہ سجایا ہے تیرا درد ارے واہ یادوں کی ہتھیلی کا جواب نہیں یہ جدید شاعری ہو رہی ہے یہ جدید طرز ہے یہ جدید آپ کے ماباد جدیدیت کی غزل کا آپ کے جو ہے لکھ ہے جو جوان شورہ کہہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کو اسی طرح سے ترخی کرنا چاہیے اور یہی اردو عدب کی شاعری کی اور مشاعری کی جان بھی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہے پھر پڑھیں اس کو تیرے ہی خیالوں کی دھنک اوڑ کے رکھی یادوں کی ہتھیلی پہ سجایا ہے تیرا درد اور ہے زندگی پتے پہ لرستی ہوئی شبنم کیا کہیں ہے زندگی پتے پہ لرستی ہوئی شبنم اور زیست کے ہر کترے میں پایا ہے تیرا درد ارے واہ بہت اچھے بہت یعنی ہمارے پاس جو گلدستیں ہیں پرانی شاعری کے سو سال پہلے اسی سال پہلے آپ کو جو ہے پورے پچیس غزلیں پڑھ لیں آپ کو ایک شعر ہماری یہ جو کہہ رہے ہو یہ مضمون کا نہیں ملے گا اسی وجہ سے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے شاعروں کو پورا موقع دیا جائے اور یہ گروپ وائز چھوڑ کر بلکہ ان کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے حسن بیان کو بازار میں نہیں بلکہ تمام دنیا کے بازاروں میں چھوڑا جائے وہ چھوڑے آپ کے جو ہے بلند چڑھتے سورج کے پجاری بننے کے بجائے ہمارے نوجوان شاعروں کو آپ کے جو ہے ان کی طرفداری اور ان کی حمت افضائی ضروری ہے بہت خوبصورت شیئر کرو پھر پڑھے ہو اس کو آپ کے جو ہے بہت اچھا کہا ہے بہت شکریہ ہے زندگی پتے پہ لرستی ہوئی شبنم اور زیست کے ہر کترے میں پایا ہے تیرا درد اور پلکوں سے بندے رہتے ہیں ہجر کے موسم آنکھوں میں میری جان سمٹ آیا ہے تیرا درد آنکھوں میں میری جان سمٹ آیا ہے تیرا درد اور یہ مکتہ ڈاک صاحب کہ گھنگرو نہیں باندے مگر ارمان نے ہر لمحہ گھنگرو نہیں باندے مگر ارمان نے ہر ایک لمحہ اس دل کی مدھر تھاپ پہ گایا ہے تیرا درد مدھر تھاپ پہ اچھا ہے بہت شکریہ احساس کی ہر تہے میں بسایا ہے تیرا درد یوں اپنے رگو پہ میں رچایا ہے تیرا درد بہت شکریہ بچے مدامی پہ دے بہت شکریہ نظرین اکرام یہ چند اشار پیش کرنے تھے مہمانوں سے تھا کہ زیادہ کچھ سنا جائے ڈاک صاحب کا حکم تھا چند ایک غزرپوری بلکے میں پیش کرنے ڈاک صاحب سادیا شیٹھی ہمارے ساتھ اس وقت نوٹنگم سے موجود ہیں سادیا شیٹھی سے آپ کی بھی ملاقات ہو چکی ہے مشاعرے ہم یہاں پہ باقاعدہ سے جب سے دو ہزار تیرہ سے ہمارے ساتھ جب بھی محفل ہوئی ہے وہ ان میں شامل ہوئی ہے بہت ہی ایکٹیف شخصیت ہیں ایکٹرس بھی ہیں شاعر تو وہ بہت ہی معیناز ہیں ناول بھی لکھ چکی ہے محبت آخری سچ ہے ان کا ایک ناول شایع ہوا بہت ہی مقبول ہوا شاعری کی ان کے اگر کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو رکس خوشبو کا عشق بہانے کی آرزو کبھی ناراض مت ہونا تنہائیاں اپنی آنکھیں سنبھال کا رکھنا اور شارٹ سٹوریز میں ڈاک صاحب سادیا شیٹھی نے رشتوں کا بھمر اور مشرق کی خوشبو شایع کی بہت ہی ماشاءاللہ ہمارے نوٹنگم کی ایک شوراں میں ایک بڑا مقام رکھتی ہیں شخصیت بھی بہت اعلیٰ ہیں اور بڑی محبت کرنے والی شخصیت ہیں جی سادیا آپ کو خوش آمجید کہتے ہیں پروگرام میں انمیوٹ کر دیجئے شاہد سادیا جی سادیا جی آپ کی آواز اسلام علیکم شہزاد آج تو میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ تکی صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ پروگرام ہو رہا ہے اور تکی صاحب نے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی ہوں اور ریلی اور تینکیو ٹو شفیق صاحب اور شہزاد کے کہ انہوں نے اس پروگرام میں مجھے کابل سمجھا کہ آپ کی سمجھنے میں غزل کہنے کی جزارت آپ کو سنچکے ہیں آپ کی تو ہم خادردانوں میں سے ہیں بہت شکریہ تینکیو تکی صاحب بہت شکریہ اور آپ کی اجازت سے کہ میں کچھ ارشاد ارشاد سائے بہت شکریہ گھر میں جو روشنی سی لگتی ہے گھر میں جو روشنی سی لگتی ہے مجھ کو وہ آرزی سی لگتی ہے بہت ہو بہت ہو بہت ہو شکل تو آدمی سی لگتی ہے شکل تو آدمی سی لگتی ہے کیا حقیقت اور کیا صداقت کا شر ہے بہت اچھا تینکیو تکی صاحب سارے اتوار جانوے جیسے شکل تو آدمی سی لگتی ہے اور تکی صاحب شیر ارزے کہ سر جھکا کر یہاں نہ آیا کر سر جھکا کر یہاں نہ آیا کر جانے کیوں بندگی سی لگتی ہے آرے واہ کیا کہنے سارے ممتنہ میں بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت سر جھکا کر یہاں نہ آیا کر بہت خوبصورت بہت خوبصورت سر جھکا کر یہاں نہ آیا کر جانے کیوں بندگی سی لگتی ہے اور شیر ہے کہ دوستی اس قدر تو گہری کر دوستی اس قدر تو گہری کر ورنہ یہ دشمنی سی لگتی ہے کیا کہنے واہ واہ سبحان اللہ ورنہ یہ دشمنی سی لگتی ہے یہ دشمنی سی لگتی ہے اور شہر ہے کہ آج پھر اسی کی بات چلی یہ تیری بے بسی سی لگتی ہے روشنی سی لگتی ہے مجھ سے وہ عارضی سی لگتی ہے کیا کہیں بہت بہت شہزاد ایک غزل کے اگر آئی تکیس آب بیٹھے ہوئے شہزاد تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کے لیے ان کے ساتھ میں محبت آپ کی جو ہے سنائیے سنائیے ہم لوگ سننے کے لیے بہت چلی شہر ہے شہر ہے کہ ہو اگر فرصت تو آنکھوں کے کنارے دیکھنا ہو اگر فرصت تو آنکھوں کے کنارے دیکھنا ڈوبنے سے پہن ہو اگر فرصت تو آنکھوں کے کنارے دیکھنا کتاب یہ لیجئے کتاب سب سنائی ہے آپ کے جو ہے باز وقت ہم کو ہر ایک کو تو شہر یاد نہیں رہتے آپ کے جیسے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ سادیا بہت مسروف تھی آج بھی لیکن ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے بڑے اپنے ڈیسیس کے جو وقت ان کے آنے کا کوئی مقرر ہی نہیں وقت ان کے آنے کا کوئی مقرر ہی نہیں کیا امیدیں باندھنا اور کیا سہارے دیکھنا اور تم قدم رکھو گی جس دن چان کی دہلیز پر روشنی کی اوٹ سے آنسو ہمارے دیکھنا تم قدم رکھو گی جس دن چان کی دہلیز پر روشنی کی اوٹ سے آنسو ہمارے دیکھنا اور شہر ہے کہ آج پھر کوئی ڈوبا ہے ساحل کے قریب آج پھر کوئی ڈوبا ہے ساحل کے قریب کرب کی آغوش میں گم ہیں کنارے دیکھنا اور میں خاموشی کی ریدہ اوڑے ہوئے ہوں سادیا میں خاموشی کی ریدہ اوڑے ہوئے ہوں سادیا ہے میری آنکھوں سے اوچل میرے پیارے دیکھنا میں خاموشی کی ریدہ اوڑے ہوئے ہوں سادیا ہے میری آنکھوں سے اوچل میرے پیارے دیکھنا تاکی صاحب یہ میری بڑی میں کیوں کہ شہزاد کی اور شفی صاحب کی بڑی محبت ہے میرے لیے کہ انہوں نے آپ کے سامنے مجھے آج پڑھنے کی جائے آپ بہت اچھی جو ہے اللہ کرے زور خلم اور زیادہ ہمیشہ آپ کو سنتے رہتے ہیں آپ کے جو ہے بہت امدہ بہت ہی خوبصورت آپ کے جو ہے شیئر سنائے آپ نے اور اسی طرح سے انشاءاللہ چلتے رہیں آپ کے جو ہے انشاءاللہ کچھ ایک اگزل کی کچھ اور اشار پیش کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں اشاد اشاد سنائے سنائے لو اتا کیجئے جی میں میرا خیال ہے تھوڑا سا نا میں بک سے دیکھتی ہوں کیونکہ میں کوشش کہہ رہی تھی کہ تاکی صاحب کو میں بلکل نہ آہ بلکل زبان ہی سنا ہوا لیکن بہت تھوڑا سنائے 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 اچھے رہے کہ کسی سے کب شکایت کرنے والی تھی کسی سے کب شکایت کرنے والی تھی میں دکھ سہ کر محبت کرنے والی تھی آشیر ہے کہ درو دیوار سے لگ کر بہت روئی درو دیوار سے لگ کر بہت روئی میں جس دن گھر سے ہجرت کرنے والی تھی اچھے رہے کہ تیرے قدموں میں آنے سے ذرا پہلے میں دنیا پر حکومت کرنے والی تھی اچھا ہے بہت اچھا کہا بھائی میں دنیا پر حکومت کرنے والی تھی مکرر 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 تینکیو جی تیرے قدموں میں آنے سے ذرا پہلے میں دنیا پر حکومت کرنے والی تھی اور شیر ہے کہ میں اپنا دھیان بھی اب رکھ نہیں پاتی میں اپنا دھیان بھی اب رکھ نہیں پاتی کبھی سب کی حفاظت کرنے والی تھی اچھا ہے بہت اچھا بہت اچھا اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا والا جی کہ وہ اکتر کر پڑا میں ان کا مسائنہ میں آہمہ فہ لیک ملط وقت، اچھا بڑقر تینکیو جی۔ نجانِ سادیا میں فیلم چھپ ہے کیوں یہ پہلے تو شرارت کرنے والی بہت اچھا کہا بہت اچھا نجانِ سادیا میں فیلم چھپ ہے کیوں یہ پہلے تو شرارت کرنے والی بہت اچھے بہت اچھے بہت خوبصورت سنائے بہت ہی اچھا اللہ کرے زور خلام اور زیادہ آپ نے جذبات نسوانی کی جو نمائندگی کی ہے وہ بہت ہی امدہ ہے اور ہمارے اردو عدب کو اس کی ضرورت ہے انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کی غزنیں جاری رہیں انشاءاللہ اب ہم میرا شہزاد یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو ہمارے کینیڈا سے مہمان ہیں ان کے لیے بھی کہوں گی کہ ان کی شاعری بھی ہم سننا چاہیں گے جی ضرور ناظرین اکرام پڑھتے ہیں اگلے مہمان شاعر کی طرف عابد رشید شکاگو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شکاگو کی عدبی دنیا کا ایک قیمتی اساسہ ہیں پہلا شعری مجموعہ ان کا سخنور انیس سو پچاسی میں شائع ہوا دوسرا شعرہ مجموعہ دھنک انیس سو بانوے میں شائع ہوا اور بہت مقبول ہوئے اور ہمد و نات کے حوالے سے شکاگو میں جتنے بھی مشاعری سیمینارز اور کنفرنسز ہوتی ہیں ان کی روح رواں ہیں اور شکاگو میں ان کی ایک عدب کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں اور ایک لمبے عرصے سے ڈیکیڈ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھائیوں سے وہ سخن یا اردو عدب کے عابیاری کر رہے ہیں جی عبد رشید کیا پیش کریں گے ہماری سامین کے لئے سامین کے لئے ہیں سلام علیکم جی عبد السلام اور تمام سامین کو سلام اگر اجاد تو ڈاکٹر صاحب کی تو اجاد بہت ارشاد رات خواب میں دیکھے رات خواب میں دیکھے میں نے خواب فرصت کے رات خواب میں دیکھے میں نے خواب فرصت کے جب گزر گیا دیتے پھر حساب فرصت کے رات خواب میں دیکھے میں نے خواب فرصت کے دیتے پھر حساب فرصت کے کھو گئے زمانوں میں اپنے اپنے خانوں میں کھو گئے زمانوں میں اپنے اپنے خانوں میں ڈھونٹے نہیں ملتے ہم رقاب فرصت کے کیا کہنے ہیں ڈھونٹے نہیں ملتے ہم رقاب فرصت کے ہو گئے زمانوں میں اپنے اپنے خانوں میں ڈھونٹے نہیں ملتے ہم رقاب فرصت کے زندگی کے کاندھوں پر وقت دوڑا جاتا ہے کیا کہنے ہیں زندگی کے کاندھوں پر وقت دوڑا جاتا ہے زندگی کے کاندھوں پر وقت دوڑا جاتا ہے اور سامنے ہیں بس کچھ سراب فرصت کے بہت خوبصورت ہے زندگی کے کاندھوں پر وقت دوڑا جاتا ہے اور سامنے ہیں بس کچھ سراب فرصت کے گن رہا کوئی گھنٹے اور کوئی میری سانسیں مانگتا ہے ہر کوئی بس حساب فرصت کے یہ بدلتے موسم ہی دل کی رت بدلتے ہیں یہ بدلتے موسم ہی دل کی رت پر رتے ہیں ورنہ جھیلتے کیسے ہم عذاب فرصت کے یہ بدلتے موسم ہی دل کی رت بدلتے ہیں ورنہ جھیلتے کیسے ہم عذاب فرصت کے بہت خوبصورت ہے بہت کچھتے ہو کیا عابد اپنی کس طرح گزری پوچھتے ہو کیا عابد اپنی کس طرح گزری دیں گے تم کو فرصت سے سب حساب فرصت کے پوچھتے ہو کیا عابد اپنی کس طرح گزری دیں گے تم کو فرصت سے سب حساب فرصت کے آپ نے دیکھے میں نے خواب فرصت کے دن گزر گیا دیتے پھر حساب فرصت کے دو در سنائے سنائے ایک اور خواب کے بارے میں خواب جگانے میں گزر جاتی ہے اچھا ہے امرو خواب جزا جگانے میں گزر جاتی ہے اور کچھ ان کو سلانے میں گزر جاتی ہے اچھا ہے امرو خواب جزا جگانے میں گزر جاتی ہے اور کچھ ان کو سلانے میں گزر جاتی ہے آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے اور پھر اپنی نبھانے میں گزر جاتی آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے اور پھر اپنی نبھانے میں گزر جاتی تھام لیتا ہے میرا ہاتھ وہ ہر مشکل میں اپنی بس ہاتھ چھڑانے میں گزر جاتی تھام لیتا ہے میرا ہاتھ وہ ہر مشکل میں اپنی بس ہاتھ چھڑانے میں گزر جاتی ہے جوڑتے رہتے ہیں ہم رشتوں کے تانے بانے جوڑتے رہتے ہیں ہم رشتوں کے تانے بانے پھر ان کو گوانے میں گزر جاتی ہے جوڑتے رہتے ہیں ہم رشتوں کے تانے بانے پھر ان کو گوانے میں گزر جاتی ہے ہم کے گندم کے لیے راندائے درگاہ ہوئے اچھا مصرہ ہم کے گندم کے لیے راندائے راندائے درگاہ ہوئے زیست گندم ہی کمانے میں گزر جاتی ہے ہم کے گندم کے لیے راندائے درگاہ ہوئے اچھا کا زیست گندم ہی کمانے میں گزر جاتی ہے چند لمحے وہ ہمیں دیتا ہے تنہائی کے اچھا ہے چند لمحے چند لمحے وہ ہمیں دیتا ہے تنہائی کے عمرن لمحوں کو پانے میں گزر جاتی ہے اچھا ہے چند لمحے وہ ہمیں دیتا ہے تنہائی کے عمرن لمحوں کو پانے میں گزر جاتی ہے خود بنا کر وہ مجھے کہتا ہے بندہ بنجا خود بنا کر وہ مجھے کہتا ہے بندہ بنجا زندگی اس کو منانے میں گزر جاتی ہے لو بنا کر وہ مجھے کہتا ہے بندہ بن جا زندگی اس کو منانے میں گزر جاتے ہیں اور آخری شعر ہے بہت ہی حساس نویت آزماتا ہے وہ ماں کو خدای دے کر آزماتا ہے وہ ماں کو خدای دے کر آزماتا ہے وہ ماں کو خدای دے کر ماں خدای کے نبھانے میں گزر جاتے ہیں آزماتا ہے آزماتا ہے وہ ماں کو خدای دے کر ماں خدای کے نبھانے میں گزر جاتی ہے کچھ کھا جگانے میں گزر جاتی ہے اور کچھ ان کو سلانے میں گزر جاتی ہے بہت بہت اور ہے کچھ جانتی ہے بس جی وقت ہو رہا ہے جی دوک صاحب کہہ رہے ہیں کہ چند اشار پلیز دوک صاحب کہو دعائے وصل سے جب ہاتھ یہ گرا ہوگا دعائے وصل سے جب ہاتھ یہ گرا ہوگا خدا کا شکر کسی نے ادا کیا ہوگا دعائے وصل سے جب ہاتھ یہ گرا ہوگا خدا کا شکر کسی نے ادا کیا ہوگا گناہ ہگار ہیں گر ہاتھ پاؤں اور آنکھیں گناہ ہگار ہیں گر ہاتھ پاؤں اور آنکھیں تو کیا انہی کی گواہی پہ فیصلہ ہوگا یہ جانتا ہوں کہ میں آسمان چھو لوں گا یہ جانتا ہوں کہ میں آسمان چھو لوں گا یہ جاننا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کیا کیا کوئی سناتا رہا رات بھر کہانی مجھے کوئی سناتا رہا رات بھر کہانی مجھے کوشتا رہا اب میرے ساتھ کیا ہوگا بہت بہت یہ ایک شیر بڑا توجہ طلب ہے کہ زندگی کو بنانے کی زندگی قیمت اچھا ہے زندگی کو بنانے کی زندگی قیمت یہ تیہ نہیں ہے کہ سعودے میں فائدہ ہوگا زندگی کو بنانے کی زندگی قیمت یہ تیہ نہیں ہے کہ سعودے میں فائدہ ہوگا پھر ایک ہلکہ فلکہ شیر ہے وہ ایک شخص بہت یاد آ رہا ہے مجھے وہ ایک شخص بہت یاد آ رہا ہے مجھے جو میرا نام بھی شاید نہ جانتا ہوگا وہ ایک شخص بہت یاد آ رہا ہے مجھے جو میرا نام بھی شاید نہ جانتا ہوگا اور دو شیروں پر یہ میں غزر ختم کرتا ہوں اور یہ شیر سب آپ کی نظر آپ سب لوگ کی نظر ہے نئے سخن جو رواج کوہن میں لائے ہیں نئے سخن جو رواج کوہن میں لائے ہیں جو ذکر ہوگا ہمارا تو برملہ ہوگا جو ذکر ہوگا ہمارا تو برملہ ہوگا سخن جو رواج کوہن میں لائے ہیں جو ذکر ہوگا ہمارا تو برملہ ہوگا مرافش یہ ہے سنا ہے تم نے کہ مرشد نے کیا کہا آبد سنا ہے تم نے مرشد نے کیا کہا مرشد نے کیا کہا آبد وہ ابتلا میں رہے گا جو مبتلا ہوگا وہ ابتلا میں رہے گا جو مبتلا ہوگا منا ہے کہ مرشد نے کیا کہا عابد وہ ابتلا میں رہے گا جو مبتلا ہوگا دعائے وصل سے جب ہاتھ یہ گرا ہوگا خدا کا شکر کسی نے ادا کیا ہوگا شکر کیا کہا ہے بہت خوبصورت جی ناظرین اکرام عابد رشید عابد شکاگو سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت خوبصورت کلام سمات فرمایا آپ نے جی ڈاک صاحب آپ کو چند شیئر سنا دیتے ہیں کہ غزل کے کچھ شیئر دیکھ لیجئے کہ کہ ساحل پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں کرتے ساحل پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں کرتے ہم ڈوبتی کشتی کا نظارہ نہیں کرتے ساحل پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں کرتے ہم ڈوبتی کشتی کا نظارہ نہیں کرتے بہت کیا ہے کہ تم ڈھوب کے سہرہ میں تم ڈھوب کے سہرہ میں کسے ڈھونڈ رہے ہو کیا بہت کیا ہے تم ڈھوب کے سہرہ میں کسے ڈھونڈ رہے ہو یہ جھاڑ ہیں کانٹوں کے جو سایا نہیں کرتے اور ارس کیا ہے کہ طوفان سے لڑا دیتے ہیں جو اپنا سفینہ طوفان سے لڑا دیتے ہیں جو اپنا سفینہ ساحل کو کبھی اپنا کنارہ نہیں کرتے طوفان سے لڑا دیتے ہیں طوفان سے لڑا دیتے ہیں جو اپنا سفینہ ساحل کو کبھی اپنا کنارہ نہیں کرتے اور ارس کیا ہے کہ ہر گوشہ دل میں تیری تصویر لگی ہے ہر گوشہ دل میں تیری تصویر لگی ہے ہم نقش کوئی اور اتارا نہیں کرتے کیا بہت کیا بہت کیا ہر گوشہ دل میں تیری تصویر لگی ہے ہم نقش کوئی اور اتارا نہیں کرتے اور ارس کیا ہے کہ اب پاس میرے کچھ بھی نہیں ہے جو لٹا دوں اب پاس میرے کچھ بھی نہیں ہے جو لٹا دوں ہم دوستی اے دوست دوبارہ نہیں کرتے اور ارس کیا ہے کہ کہ خوشبو ہے تیری یاد کی ہر وقت میرے ساتھ ہم پھول کی خوشبو پہ گزارا نہیں کرتے اور ایک رومانی شعر ہو گیا ہے کہ آنکھوں کے اشارے سے بلا سکتے ہیں جو بھی آنکھوں کے اشارے سے بلا سکتے ہیں جو بھی وہ نام کبھی لے کے فکارا نہیں کرتے کیا کہہ رہے ہیں واہ واہ آنکھوں کے اشارے سے بلا سکتے ہیں جو بھی وہ نام کبھی لے کے فکارا نہیں کرتے سبحان اللہ واہ ڈاکھ سب بہت خوب ڈاکھ سب مزید اشار مزید چاند اشار ڈاکھ سب ابھی چار منٹ ہے مرے بس پلیز پلیز تو ایک اور غزل جو آپ نے نہیں سنی ہے سن لیجے کہ کہ سکوت شب میری آواز کو بڑھا نہ سکا سکوت شب میری آواز کو بڑھا نہ سکا وہ اتنی دور گیا تھا کہ میں بلا نہ سکا بلا نہ سکا اور عرض کیا ہے کچھ ایسا خوف تھا شیر و عدب کی بستی میں کچھ ایسا خوف تھا شیر و عدب کی بستی میں میں اپنے نام کی تختی بھی گھر لگا نہ سکا میں اپنے نام کی تختی بھی کچھ ایسا خوف تھا شیر و عدب کی بستی میں میں اپنے نام کی تختی بھی گھر لگا نہ سکا مرس کیا ہے اگرچہ تاج رکھا تھا اسی کی چوکٹ بر اگرچہ تاج رکھا تھا اسی کی چوکٹ بر مگر میں تاج کی خاطر بھی سر جھکا نہ سکا اور آخری شہر مختے کا سن لیجے کہ اسی کے نام خسیدہ تھا میری تربت پر مرنے کے بعد لو لکھ دیتے ہیں لوگ اسی کے نام خسیدہ تھا میری تربت پر نشانِ خبر اسی واسطے مٹا نہ سکا مٹا نشانِ خبر اسی واسطے مٹا اسی واسطے مٹا نہ سکا کچھ ایسا خوف تھا شیر و عدب کی بستی میں میں اپنے نام کی تختی بھی گھر لگا نہ سکا بہت 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 خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت جی آہ اور پروگرام کے اختتام پر سادیا میں چاہوں گا کہ اگر ایک آد لائن آپ کہنا چاہیں اور اس کے بعد آپ عابد صاحب سے ایک لائن پروگرام کے حوالے سے تو پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جی آج بیسے دل نہیں چاہ رہا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے اتنا لوگ صاحب آپ کی شاعری عابد صاحب کی سادیا آپ کی شاعری سن کے بہت انجوائے کیا بہت مزایا اور ہمیں اپنا میسیجز مل رہے ہیں پیغامات آ رہے ہیں اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں جی سادیا ماشاءاللہ جی بلکل بلکہ میں تھانکیو بری مچ کہ آپ نے مجھے کہنے کا موقع دیا میں سب سے پہلے تو کنگی شہزاد آپ نے بہت اچھا پروگرام اور آپ کا the way you are doing the program is really beautiful اور بہت اچھا ریلی نائس اور دوسری بات میں رشید صاحب کے لیے بھی کہوں گی عابد رشید صاحب کے ماشاءاللہ بہت اچھے شائر اور مجھے انہیں سننے کا اتفاق ہوئے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ تکی صاحب کے لیے تو میرے جیسی ہستی کا کچھ کہنا میرا خیال ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی میں ان کی اتنی دل سے عزت کرتی ہوں احترام کرتی ہوں اور احترامن کہہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے جو گزار ص صاحب کے لیے کہ میرا خیال ہے کہ گزار صاحب اس چیز پر پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے کہ تکی صاحب ہیں جنمنے کے لیے اتنے خوبصورت الفاظ اور اتنا اچھا اور اتنے جامع انہوں نے جو ہے مجھے ریلی میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور میں آپ کو ریلی سنیوٹ کرتی ہوں تکی صاحب شکریہ آپ کا جو ہے سادیا صاحبہ یہ آپ کا ذرہ نوازی ہے شکریہ ممنون ممنون ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا میں نے آپ کا پچھلا پروگرام بھی دیکھا تھا اور بہت ہی امدہ پروگرام تھا وہ اور اس پروگرام کی خصوصیت تو ڈاکٹر تکی عابدی صاحب کی تحقیقی گفتگو ہے اور ظاہر ہے کہ اسی میں سب کچھ ہے ہم تو بھی میں ویسے ہی کچھ شیئر سنانے آگئے تھے اصل کو ان کی گفتگو ہے کہ جو ہمیں جس سے طبیعت جو ہے وہ بھرتی ہی نہیں ہے اتنا خوبصورت انہوں نے اصل چیز یہ ہے کہ صرف تحقیقی گفتگو نہیں ہوتی کن پیرائے میں بیان کی گئی ہے اصل چیز یہ ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دراز کرے ان کی سہد دے تندرستی دے ان کے تخلیقی توتوں میں برکت ڈالے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب بھی ان کو چیکھتا ہوں طبیعت ترو تازہ ہو جاتی ہے ایسی محبت ہے آپ کی خوشگواری کا احساس ہوتا ہے ان کے عام طور سے تحقیقی مکالے سنتے ہوگا بہت بوریت ہوتی ہے اور تین چار دفعہ تو نیند کے جھونکے بھی آ جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جگائے رکھتے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے اپنے موضوع کے ساتھ بہت اچھا انصاف کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ اپنے شہداد صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کو چلایا شروع سے لے کے آخر تک اور مجھے سادیہ صاحبہ کو سننے کہ آج موقع ملا بہت خوبصورت شیئر کہتی ہیں ماشاءاللہ اللہ کرے زور کلم اور زیادہ اور شہداد صاحب بھی بہت اچھے شیئر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور کامیاب کرے اور دن دونی اور رات چھگنی ترقی ہو ماشاءاللہ میری طرف سے دری دعائیں بہت شکریہ جی نظرین اکرام یہ پروگرام آپ کی سماؤتوں کی نظر کیا گیا پتہ ہی نہیں چلا تقریبا ایک گھنٹا اور دس منٹ گزر گئے جیسا کہ عبد الرشید اور سادیہ نے فرمایا کہ دوکسٹر کی گفتگو سنتے ہوئے بوریت تو کجا ایک وہ جو بیس پچیس منٹ کی گفتگو ہوتی ہے تو یقین کریں کہ وہ لمحے ایسے گزر جاتے ہیں جتنا کچھ سیکھنے کے لئے ملتا ہے یقین کیجئے کہ آپ چاہے بیسیوں کتابیں پڑھ لیں لیکن یہ جو کرکس ہے جو حاصل ہے جو دوکسٹر صاحب بیس پچیس منٹ میں پیش کر دیتے ہیں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لئے اور ہمیں سیکھنے کے لئے بہت زیادہ اس میں ملتا ہے اور ہم ہمیشہ سے سیکھتے رہتے ہیں دوکسٹر صاحب آپ کی درازی عمر کے لئے اور اس میں برکت کے لئے ہماری دعائیں ہیں اور بہت خواہشات ہیں دوکسٹر صاحب اور یہ دوکسٹر صاحب کی محبت ہے کہ ہمیں یہ پروگرام ہوتا ہی دراصل یہ محفل سے جائی ہی اس لئے جاتی ہے کہ دوکسٹر صاحب کو سنا جا سکے اور ہم جیسے عدب کے جو سیکھنے والے ہیں طالب علم ہیں وہ سیکھیں دوکسٹر صاحب سے بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام اپنا بہت سارا خیال اکھیے گا یہ پروگرام ہاری توار کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے شریف اکاڈمی جرمنی کے تعاون سے شفیق مراد زکی خان ریڈیو فضا کے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں ان کے تعاون کے بھی اور ہمارے اپنے میمانوں کے بھی شکر گزار ہیں ہمارے شفیق مراد صاحب کا بھی اور زکین خان صاحب کا اور آپ کا اور تمام شورہ کا بہت ممنون ہوں کہ اس طریقے سے ہم اردو کی شما کو روشن کریں اور ہمارے اردو کے پرستاروں کو اس روشنی میں شامل کر لیں بہت بہت ممنون ہوں آپ سب کریں شفیق مراد صاحب کے لیے بہت ساری تعریف اور بہت سی تحسین ماشاءاللہ بہت سری محبت چہزاد آپ کے لیے تکی صاحب کے لیے رشید صاحب کے لیے شفیق صاحب کے لیے اور زکی کے لیے بھی سپیشل سینٹ شفیق مراد اپنا بھی پروگرام میں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے بھی پروگرام میں ہمارا پورا ساتھ دیتے ہیں ووچ کرتے ہیں رابطے کرتے ہیں بڑی خدمت ہے وہ جو ہمارے لیے اس پروگرام کو سجانے کے لیے وہ دیتے ہیں ان کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں ان کے لیے بھی ان کے صحت کے لیے بھی جی ناظرین اکرام بزم اہل کلم سے اپنے مزمان شہزاد ارمان کو اجازے دیجئے اگلے ہفتے دوار کے دن آٹھ سے نو بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ایک نئے گلدستے کے ساتھ اپنی اس بزم سے آپ کو خوشبو بھی آئے گی محک بھی آئے گی اور آپ بہت کچھ لے کے جائیں گے اپنے بہت سارا خیالک یہ گا اللہ حافظ موسیقی